جب تمہاری ہر کوشش ناکام ہو جاتی ہے تب تمہاری دعائیں ہی تمہیں ان چیزوں تک لے کر جاتی ہے جن تک پہنچنے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے اگر وہ اس چیز کا خیال تمہارے ذہن سے نہیں نکال رہا جو تم چاہتے ہو تو جان لو تو جان لو کہ دعا خبول ہو چکی ہے یہ ذرا سی دیری تو بس ملاقات کا بہانہ ہے ہر دعا کے خبول ہونے کا مخررہ وقت ہوتا ہے اور اس وقت تک صبر توقع اور دعا کرنا ہماری آزمائش ہے دعائیں خبول ہوتی ہیں مگر مختلف صورتوں میں شکلوں میں تمہارا گمان بھی نہیں ہو سکتا جن ذریعوں سے اللہ تمہاری دعائیں خبول کرتے ہیں تمہاری دعائیں خبول ہوگی اور بہت بہترین طریقے سے خبول ہوگی اور پتہ ہے یہ عجر ہے اس صبر کا جو تم نے اس دعا کی خبولیت میں کیا یہ عجر ہے ہر اس پریشانی کا جس کا سامنا تمہیں دعا کی خبولیت میں کیا جب ہی تو کہتے ہیں نام صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے تو پھر یہ مایوسی کیسی جو تم چاہتے ہو اسے اللہ سے مانگ کر پھر اس کا فیصلہ اسی پر چھوڑ دو جو تم سوچتے ہو اور جو مانگتے ہو تمہیں ہو بہو وہی دیا جاتا ہے تو پھر یہ ماں سوچو جو تم نہیں کر سکتے بلکہ وہ سوچو جو تمہارا رب کر سکتا ہے اور تمہارا رب تو سب کچھ کر سکتا ہے سب کچھ اللہ کہتا ہے ہے کوئی مانگنے والا جو مانگے مجھ سے اور میں عطا کروں تو جان لو تو جان لو تحجد رب سے کن کہلوانے کی طاقت رکھتی ہے